اسلام اکم دس از وقاس احمد اور میں آپ کا ٹرینر ہوں موبائل اپلیکیشن اینڈ ڈیویلیمنٹ کا لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے پائیتھن کے ذریعے بیسکلی ہم نے پڑھا تھا کہ وات آر لیٹرالز بائنری نمبرز ہم کی صرف سے لیٹرالز کو ہم کی صرف سے انیشلائز کرواتے ہیں پائیتھن کے اندر بائنری نمبرز کیا ہوتے ہیں پائیتھن کے اندر آکٹل اور ہیگزا ریسمل کی ریپیزنٹیشن کس طریقے سے ہوتی ہے انٹیجرز کس طریقے سے ریپیزنٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس فلوٹنگ پوائنٹ کس طریقے سے ریپیزنٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگین ہم سٹرنگز کے پر واپس آئے تھے کہ ہم اگر یوز نہیں کرتے ڈبل کوٹیشن اور سنگل کوٹیشن یا ہمیں ایک سنگل کوٹ کے اندر ڈبل کوٹیوز کرنے ہی پڑ جاتی ہے تو ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھ لی تھیں سوائے بولین ویلیوز کے بولین ویلیوز کیا ہوتی ہیں آپ کے پاس بیسکلی آپ نے پڑھا ہوگا بولین الجبرا جی بولین الجبرا آپ کے پاس زیرو اور ون کو کہتے ہیں زیرو کا مطلب ہے ٹرو آہ زیرو کا مطلب ہے سوری فالس اور ون کا مطلب ہے ٹرو تو بیسکلی آپ ان کو بھی اس میں ریپریزنٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے ریپریزنٹ کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اگین میں نے پائیتھن کا آئیڈیالی کھول کے میں نے آج ہم میجرلی آپپریشنز کا پڑھیں گے بٹا میں بولین کے فنکشنز کو کرنا چاہا رہا ہوں تو پرینٹ ٹرو ایف ٹرو ایس کریٹر دن فالس تو ہم کنٹرل ایس دباتے ہو یا فائی دباتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس ریزلٹ ایس ٹرو شور ہے سیمیللی اگر میں پرینٹ کرواتا ہوں فالس یا اگین ٹرو ایس لیس دن فالس ٹھیک ہے اور میں اس میں کنٹرل ایس دباتا ہوں دیکھیں ٹرو ایس لیس دن فالس اور میں نے اب اس میں کنٹرل ایس دبایا ہے اور ایف فائی دبایا ہے ایسیکیوٹ کرنے کے لئے تو یہ میرے پاس اس میں کیا آگیا ہے میرے پاس فالس شو ہو رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو اس میں لیس دن یا گریٹر دن کا آپریٹر ہے اس کی وجہ سے میرا پرینٹنگ ریزلٹ ڈیفر آ رہا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس بولین ویلیوز ایکسیپٹ ہوتی ہیں اور ان کو ریزلٹ کے طور پر شو کرنے کے لئے آپ لیس دن یا گریٹر دن کے آپریٹر کو یوز کریں گے تو ریزلٹ آپ کا اس کے اکارڈنگلی شو ہوگا تو آج ہم چلتے ہیں اپنی ایکچول لیکچر کے اوپر جو ہے ہمارے پاس آپریٹرز آپریٹرز ڈیٹر مینپلیشن ٹولز ہم پائیتن کے اندر پڑھ رہے ہیں اور پائیتن از ایک کلکولیٹر سب سے سمپل آپ کے پاس جو پائیتن کلکولیٹرز میں آپریٹرز ہیں میں پرنٹ آپ یہ دیکھیں میں نے پرنٹ لکھا ٹو پلس ٹو اب یہ دیکھیں میں اس کو اس کو پلے کرتا ہوں تو میرے پاس ریزلٹ فور آ گیا ٹھیک ہے آپریٹرز آپ کے پاس بیسک میتھمیٹک آپریٹرز کیا ہوتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ساری آپ کو ایسے پتہ ہے کہ بیسک میتھمیٹک آپریٹرز کیا ہوتے ہیں پرنٹ ٹو پلس ٹو یہ آپ کا پہلا بیسک میتھمیٹک آپریٹر ہے ٹھیک ہے اس کا ریزلٹ آپ کے پاس کیا آئے گا فور ٹھیک ہے میں اسی کو کاپی کر لیتا ہوں اور دوسرا ٹو ملٹیپلائے بائی تھری کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تسرا آپریٹر میں یوز کر لیتا ہوں سکس ڈیوائیڈ بائی فور یا تھری ٹھیک ہے چوتھا میں آپریٹر کر لیتا ہوں چناب پرنٹ فور پہلا کا آنسر ٹو بلس ٹو فور دوسرا کا آنسر ٹو ملٹیپلائے بائی تھری سیکس تسرا کا آنسر سکس ڈیوائیڈ بائی تھری ٹو فور ون کا آنسر فور مائنس ٹو یہ ہمارے پاس جو ہے کیا ہے کیلکولیٹر ہے بیسکلی پائیتھن ایسا کیلکولیٹر جب ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس میں ایک آپ نے بڑا آسانی سے چیز نوٹ کی ہوگی وہ کیا چیز ہے آپ کے پاس بیسکلی وہ چیز یہ ہے کہ آپ کو سمپل ویلیوز لکھنے پڑھ رہی ہیں اور یہ کیلکولیشنز خدبہ خود کر رہے ہیں ہمیں نہیں کروانی پڑھ نہیں اس میں آٹومیٹکلی ساری آپریٹرز کے فنکشنز آٹومیٹکلی پری لوڈیڈ ہیں یہ بہت کام آسان ہے ہم نے نہیں اس کو بتایا کہ بھئی 2 کیا ہے کیا نہیں ہے 6 کیا ہے کیا نہیں ہے اور پلس کا سائن کیا کرے گا ملٹی پلائی کا سائن کیا کرے گا تو یہ آپ کے پاس بڑی آسانی سے کام کر جاتا ہے آفٹر دیٹ آپ کے پاس یہ چاروں آپریٹرز بڑی آسانی سے ہم نے کام کرنا سیکھ لیا یہ کام کیا کرتا ہے یعنی کہ ڈبل آپ کے پاس کام کیا کرے گا پرسنٹ کیا کام کرے گا اور یہ ڈبل سٹائری کیا کام کرے گا یہ ہم ابھی آگے پڑھتے ہیں دیکھیں ایک زیمپل دی ہوئی ہے اب اسی کے اندر ہمارے پاس ایکسپونینشل فارم کے اندر دیکھیں اگر میں سمپل کر رہا ہوں جیسے میں نے یہ کیا تھا اگر میں سمپل کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس بڑا سمپلی آگیا تھا اگر میں سمپل کر رہا ہوں اگر میں پیسٹ کرتا ہوں بٹ میں 2 ملٹیپلائے 3 کر کے دو دفعہ سٹائرک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب میں اس کو سیو کروا کے 5 کرتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ ریزلٹ کیا یہ ہے 8 کیوں کیونکہ یہ بیسکلی ایکسپونینشن ہے پاور اپریٹر ہے 2 ریسٹو پاور 3 کو ہم کر رہے ہیں 2 ریسٹو پاور 3 کیا ہوتا ہے 2 انٹو 2 4 4 انٹو 2 8 تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ اس طریقے سے شو ہو رہا ہے اور ادھر آپ یہ دیکھیں کہ پرنٹ کے بعد ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے سیکنڈ لائن کے اندر 3 کے بعد انہوں نے ایک ڈاٹ لگایا ہویا ہے تو ڈاٹ بیسکلی کیا کر رہا ہے فلوٹنگ پوائنٹ کو آپ کے پاس اوریجنیٹ کر رہا ہے سیم ویلیو کو دیکھیں اسی کو میں کیا کرتا ہوں اب پرنٹ کنٹرول سی اور اب میں 3 کے بعد ادھر ڈاٹ لگا دیتا ہوں کنٹرول ایس ایف فائیو یہ دیکھیں 8.0 تو فلوٹنگ آ گیا سیمیلیرلی اگر میں 2 کے بعد پوائنٹ لگا تھا تو اگین فلوٹنگ آپ کے پاس ریزلٹ آ جائے گا اس کے پاس 2.0 اور 3.0 تو اگین آپ کے پاس 8.0 پہ ریزلٹ آ جائے گا تو آپ کے پاس یہ فلوٹ کے اندر آ جائے گا ویم بوت آرگومنٹس آر انٹیجر ریزلٹ ویل بھی انٹیجر اگر آپ کے پاس دونوں انٹیجر فارم ہے تو ریزلٹ انٹیجر ہوگا کوئی بھی ایک فلوٹ ہے تو آپ کے پاس ریزلٹ آپ کے پاس فلوٹ ہی آئے گا دونوں فلوٹ ہیں تو ریزلٹ تب بھی فلوٹ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ چیک کیجئے گا پھر ہمارے پاس کیا آتا ہے جناب اریتمیٹک آپریشن اسٹیرک سیمپل اگین میں یہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ٹو ملٹیپلائے بے تھری سیکس ٹو ملٹیپلائے بے تھری پوائنٹ زیرو سکس پوائنٹ زیرو آئے گا کیوں کیونکہ آپ نے ایک فلوٹنگ کو ایٹ کروا دی ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اس پہ جا کے اولیس اور ایف فائیو یہ دیکھیں سکس پوائنٹ زیرو اوپر سکس تھا سیم ویلو کے اندر یہ در سکس پوائنٹ زیرو آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ثانی ہے پرنٹ سلاشہ کرتے ہیں ڈوائٹ کرتے ہیں آپ کے پاس کیسیس کو ڈوائٹ کر رہے ہیں آپ کو نمبر کو ڈوائٹ کر رہے ہیں انٹیجر کو ڈوائٹ کر رہے ہیں اور اگین فریکشن کے اندر آپ کے پاس آجے گا آپ چھوٹی anyways کو بڑی پر کریں گے تو سیم بلکل وہی میتمکس کی اس کے اندر ساری چیزیں آدیں گی اگر آپ منس کی میتمکس کے رولز کو اٹھاتے ہیں بڑے دکھا دیتے ہیں جناب آپ کو میں let's suppose کہ میں آپ کے پاس کوئی print فنکشن لیتا ہوں print اور minus 4 plus 2 4 minus 6 ٹھیک ہے save f5 آپ یہ دیکھ لیں کہ minus 2 ہمارے پاس result آگیا اسی طریقے سے print بڑی ویلیو میں سے چھوٹی ویلیو divide کر دیتا ہوں میں ctrl s f5 ٹھیک ہے 2.0 آ گیا ٹھیک ہے یا یہ تو چلیں same ہو گیا میں اس میں سے کیا کرتا ہوں 9 کر دیتا ہوں ctrl s f5 اب آپ یہ دیکھیں 0.66 something تو آپ کے پاس اسی طریقے سے اگر میں minus کے ساتھ کر دیتا ہوں تو result آپ کے پاس minus کے اندر آ گیا تو basic آپ کے پاس پورا کا پورا same ہے کہ آپ اگر چھوٹی ویلیو کو multiply کر دیں گے یا zero کو multiply کر دیں گے تو جو basic mathematics کے آپ کے پاس operations آتے ہیں وہ اس میں آپ کے پاس آئیں گے ہی پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے double slash integer divisional operator اس کا benefit کیا ہوتا ہے اس کا benefit یہ ہے کہ for example مجھے کوئی ایسی ویلیو چاہیے جیسے six divided by four ہے ٹھیک ہے six divided by four ہے اور اب میں control s دبا کے f5 دباتا ہوں one point five آ رہا ہے میں fraction میں نہیں جا رہا میں پورے کے پورے integer میں جانا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا کہ print double back slash اب four اور پھر f5 دباتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ simple one آ رہا ہے تو basically کیا کر رہا ہے آپ کے پاس integer division کر رہی ہے آپ کی جو floating point کے بعد کے نمبر ہے اس کو kill کر دے گا ختم کر دے گا تو یہ بھی آپ کو benefit چاہیے کبھی کبھی چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ کے جو ugly values آ رہی ہیں وہ بہت ساری جگہوں پہ جا کے difference پیدا کرتے ہیں تو اس کو ختم کر دیں down figure میں لے کر آ جائے basically پھر آپ کے پاس آتا ہے operators کے اندر remainder یا module remainder کا آپ سب کو پتا ہے کہ remainder کیا ہوتا percentage sign کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ result کیا آئے گا ادھری میں paste کر دیتا ہوں اس کو دیکھیں print 14 remainder یا module 4 operation دیکھیں کیا result آئے میرے پاس 2 کس طریقے سے 2 کیا ہے اس نے ٹھیک ہے 14 minus 12 gives this remainder ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ basically result اس طریقے سے available ہو جاتا ہے ٹھیک ہے addition again میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ addition operator کو کس طریقے سے کریں گے اس کا result کیا آئے گا آپ لوگ بتائیں مجھے ایسے میں پیچھے آپ کو ایک example کر کے دکھائیے بٹی دربی میں آپ کو دکھا دوں 0 plus minus ہو رہے اس کا result کیا آئے گا 4 ٹھیک ہے اس کا result کیا ہوگا 4 چل کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دیکھیں 4.0 کیوں 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 کہ آپ کے پاس minus 4 ہو رہے 8 میں سے میں نے آپ کو بتا دی کہ جس طریقے سے basic mathematics میں ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں same اس کے اندر automatically وہ کام کر رہا ہوتا ہے اب آجاتے operator and their priorities اگر میری پاس کوئی arguments strings ہیں inputs ہیں جس کے اندر multiple operators میں at a time input کر رہا ہوں جیسے 2 plus 3 multiply by 5 تو ہمارے پاس کیون سی hierarchy کے حساب سے کرے گا selection یہ بالکل اسی طریقے سے select کرے گا جس طرح کی سے calculator کرتا ہے اور وہ کیا ہوتا سا ڈیمیس رول آپ کے ساتھ division multiply اور ڈی ایم اے ایس addition subtraction اور اس کے علاوہ آپ کے پاس باقی rules ہیں اسی حساب سے کرے گا تو یہ اس کے اندر data manipulation کے اندر آپ کو بتایا ہے سیمیلرلی آپ کے پاس اپریٹر اندیر بینڈی ایکسپونینشل اگر ہمارے پاس یہ بتایا ہے کہ پرینٹ تو سٹیرک سٹیرک یعنی کہ آپ کے پاس تو ریسٹو پاور ٹو اور دین آفٹر تھری ہے آپ کے پاس تو اس کا آنسر کیا ہوگا تو ریسٹو پاور ٹو وچیس فور فور ریسٹو پاور تری وچیس ایکل تو سسٹی فور بٹ یہ آنسر آپ کے پاس نہیں آئے گا اس کا آنسر آئے گا ٹو ریسٹو پاور ٹو ٹو تھری کیوں کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے اس کی پاورٹیز کیا ہیں اس حساب سے آپ کے پاس آنسر آئے گا جو کہ ٹو فیفٹی سکس ہے کیوں کیونکہ پہلے اس نے کیا کیا ہے ٹو ریسٹو پاور ٹری وچیس ایکل تو ایٹ پھر ٹو اس ایکل تو ٹو ریسٹو پاور ایٹ وچیس ایکل تو ٹو فیفٹی سکس ٹھیک ہے یہ اس کی پاورٹیز کے حساب سے اس نے آنسر دیا ہے پیورٹی پلس مائنی پہلے پہلے ہوں گے پھر آپ کے پاس ڈبل سٹیرک ہوگا پھر آفٹر دیٹ سٹیرک ڈیویزن موڈیولو پھر پلس مائنس تو اس حساب سے آپ نے اب یہ بتانا ہے کہ ان کا ہمارے پاس کس طریقے سے ریزلٹ اکر ہو سکتا ہے جی سیکشن سمری ہم نے اس کے اندر ایکسپریشنز کو پڑھا اپریٹرز کو پڑھا آفٹر دیٹ یونری اپریٹرز اور بانری اپریٹرز یہ دیکھلیں جناب ہمارے پاس ریثیمیٹک اپریٹرز ان پائیثن پلس مائنس یعنی کہ پلس ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن ڈیویزن اور آفٹر دیٹ پھر آپ کے پاس جو ہے موڈیولیس اپریٹر اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایکسپریونینشن فارم کس طریقے سے کام کرتا ہے پھر آپ کے پاس فلور انٹیجر ڈیویزن کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو ہے یونریو پھر ہم نے پرنسز پڑھا یا پرارٹیز پڑھا ہرائریکی آف پرارٹیز پڑھا پرنسز ہم نے پڑھا کہ اگر ہم کوئی ایسی ہے تو بسیکل پرنسز کسی چیز کے اوپر کام کرے گا کس چیز کے اوپر کام کرے گا آپ کی پرارٹیز کے اوپر کہ اگر ایسے بریکٹ ہے تو بریکٹ میں پہلے چیز کیا سالو ہوگی سیکنڈ لیول پہ کیا سالو ہوگی تھرڈ لیول پہ کیا چیز سالو ہوگی اور یہ میں نے آپ کے اوچھو کے کروا دیا ہے تو پھر میں آپ کو یہ چیزیں میں آپ سے اب پوچھوں گا اس کے اندر تو نیکس کے اندر ہم ویریابلز کے بارے میں پڑھیں گے آپ سب لوگ نیٹ اکیٹ کا حصہ ہیں اور ویریابلز کے اندر ہم چیزیں کس طریقے سم سمجھیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس قوم دیکھ لیتے ہیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ